اسلام علیکم ویرز ویلکم بیک تو مائی چینل آج کی ڈیلی روٹین کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لوگ بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے تھے اور سائم کا بھی سکول سٹارٹ ہو گیا ہے اور سائم بڑا ہیپی ہیپی سکول جاتا ہے مگر جب اپنی کلاس کے باہر پہنچتا ہے اور جب ہم اس کو گوڈ بائی بول رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ تھوڑا سو رونا شروع کر دیتا ہے اور سیڈ ہو جاتا ہے بچوں کو سکول چھوڑ کرنے کے بعد میں نے ہزبینٹ سے بولا کہ ہم دوسری سائٹ سے گھر چلتے ہیں تھوڑا اچھا ویو انجوائے کر لیں گے تھوڑی اچھی مورننگ باک ہو جائے گی ہماری ساتھ ساتھ اور راستے میں یہ مسجد آ رہی تھی اس کو بھی میں نے کیپچر کیا بہت ہی خوبصورت منظر لگ رہا تھا پاکستان میں آپ مسجد کو یا ان چیزوں کو بہت کامل لیتے ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر یہ چیزیں بہت ریر ملتی ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور جامعہ مسجد تو یوکے میں بہت کم ہیں تو ایسے میں آپ کو بہت اچھی فیلنگ آتی ہے جب آپ مسجد کو دیکھتے ہیں اپنے کلچر اپنے ریلیجن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت اٹریکٹیو یہ چیزیں لگتی ہیں تو بس اس کو بھی میں کیپچر کر رہی تھی گھر جاتے جاتے ساتھ میں ہماری ایک اچھی مارننگ واغ بھی ہو رہی تھی اور ہماری میریڈ لائف کے بعد فرس ٹائم ہی ہم لوگ بچوں کے بغیر کہیں پر جا رہے تھے تو ایک اچھی فیلنگ بھی آ رہی تھی ہمیں سائم کی وجہ سے میں تھوڑی سی افسیٹ بھی تھی کیونکہ وہ رو رہا تھا تو میں تھوڑی سیڈ تھی مگر بہت اچھی فیلنگ بھی آ رہی تھی کہ میں ایک ریلیکس تھی اور میں ہمیں ہزبن آپس میں باتیں کرتے کرتے بھی جا رہے تو بہت ٹائم کے بعد ہمیں بھی زندگی میں یہ موقع ملا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے تھے ورنہ ایسا ٹائم کم ہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے بغیر کہیں پر جائیں بچوں کو پھر سکول سے لانے کے بعد ہم لوگ نے لانچ وغیرہ کروایا چینج کروایا اور پھر ہم لوگوں نے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی اس کے لئے ہم لوگ ہنس لوگ ہائی سفیڈ چلے گئے تھے اور ویدر بہت ہی کلیر تھا جب ہم لوگ گئے تھے وہاں پر اور اچانک سے ہی بس بہت زیادہ بادل آنا شروع ہو گئے اور بارش شروع ہو گئی بہت تیز اور بارش اتنی تیز تھی کہ ہمارے لئے چلنا مشکل ہو رہا تھا اور پھر ہم ایک جگہ پر رک گئے تھے بچوں کے لئے سکول کے لئے امبریلا چاہیے تو وہ بھی ہم لوگ لے چکے تھے اور وہ ہمارے لئے ادھر ہی کام آ گئی اور یہاں پر بچے پسچیر میں بیٹ بیٹ کر تھک چکے تھے اور وہ لوگ کافی دیر سے ہم بارش کی رکنے کا ویٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ ماما ہم لوگوں نے جانا ہے اور ہم نے انجوائے کرنا ہے اور پھر ہم نے ان کو جانے دیا اور انہوں نے تھوڑی در بارش میں انجوائے کیا شاپنگ سے گھر آنے کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کو چینج وغیرہ کروایا اور خود بھی چینج کیا بچے تو ویٹ نہیں ہوئے تھے ہمارے پاس امبریلا نہیں تھی تو پھر اس وجہ سے ہم لوگوں کو تھنڈ بھی لگ رہی تھی ہم لوگوں نے فوراں سے چینج وغیرہ کیا اور فریش ہو گئے اور پھر اس کے بعد کافی ٹائم سے ہمارے گھر میں مٹی پڑی ہوئی تھی میں نے پلانٹس کے لئے لائی تھی لیکن اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی تھی کہ میں گارڈن میں جا کر کام ہی نہیں کر پا رہی تھی تو پھر فائنلی میں نے اسبنٹ سے بولا کہ آج ہی ہم یہ کام کر لیتے ہیں اور گھر کے اندر ہی شیٹس ٹال لیتے ہیں اور وہیں پر یہ سارا کام کر لیتے ہیں کیونکہ باہر تو بلکل ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا اور ابھی بھی بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی تو یہ ہم لوگ شازل کچھ پلانٹس لے کے آیا تھا وہ کافی ماشاءاللہ سے گرو کر گئے تھے تو میں نے ان کو بڑے پارٹس میں کنورٹ کرنا تھا اور گھر کی انٹرس کے لیے بھی میں کچھ پلانٹس لے کے آئی تھی اس کو بھی لگانا تھا اور یہ منی پلانٹ تھا جو شازل لے گیا تو بہت چھوٹا ساس میں بہت کم لیپس تھے لیکن ماشاءاللہ سے کافی گرو ہو گیا تھا اور یہ شازل کا ہی شوک ہے جو پھر میں منیج کر رہی تھی اور مجھے بھی بڑا مزا آ رہا تھا گارڈنگ میں تو میں نے بھی سوچا کہ اب اس کو کرنا ہے زیادہ تو بس یہ منی پلانٹ لائی تھی اس کو میں نے لگایا اور اس کو کیونکہ میں نے گھر کے اندر رکھنا تھا تو اس کے لیے میں نے ایک وائٹ کلر کا پورٹ لے لیا تھا تاکہ میں اس میں اس کو اندر رکھ سکوں گھر کے وہ اچھا لگے اور یہ میرا روز والا پلانٹ تھا یہ شازل نے مجھے گفٹ کیا تھا بیسکلی وہ میرے لے 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 کے آیا تھا یہاں پر آپ کو پلانٹس ایزا گفٹ کے طور پر بہت اچھے سرائپ ہوئے ملتے ہیں اس کے اوپر کافی اچھے روزز لگے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ مینج نہیں ہو رہا اس کو میں نے آؤڈور بھی رکھا ہے انڈور بھی رکھ کر مینج کرنے کی کوشش کیا لیکن یہ مرجھا رہا تھا اور فائنلی پھر بھی میں نے اس کو بڑے پورٹ میں کنورٹ کر کے اس کو بارش میں میں نے رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا اس کو فریش ائر ملے اور یہ سورج کی روشنی میں کچھ پھلے پھولے لیکن پتہ نہیں اگر آپ میں سے کوئی روزز کا اس کو کچھ آئیڈیا ہے کہ اس کو پلانٹ کو کیسے مینج کرنا ہے تو کارنلی مجھے ضرور پتہیے گا اور اس کے بارے چھوٹے چھوٹے پلانٹ سے جن کو ہم بڑے پورٹ میں کنورٹ کر رہے تھے یہ بھی ماشاءاللہ سے کافی گروہ کیے تھے اور اس سب شازل ہی لے کے آیا تھا فائنلی سارے پلانٹس ہم لوگوں نے نیو پورٹ میں ارجسٹ کر دیئے تھے اور یہ والا میں نے گھر کی انٹریس میں بلکل لگایا تھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے فائنلی کہاں کہاں پلانٹس اجسٹ کیے ہیں تو یہ گھر کے انٹریس پہ لگا تھا منی پلانٹ کو میں نے گارڈن کے دور کے ساتھ رکھا تھا کیونکہ مجھا دل چاہ رہا تھا کیونکہ ایسے گروہ کرے کہ گارڈن کے دور کے اوپر سارا آئے اور اس کے ساتھ میں نے دھاگا بھی لگا دیا تھا تاکہ کیونکہ کافی گروہ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو پھیلنے میں آسانی ہوگی اس کو اگر پاپر ایڈجسمنٹ ملے گی تو اور یہ ساتھ ہی میں نے کورنر کے سٹینڈز پر وال کے ساتھ ہمارا کورنر سٹینڈز لگے ہوئے تھے تو میں نے وہاں پر یہ والے پلانٹس اجسٹ کر دیئے تھے آج کا دن بہت ہی بیزی رہا تھا اور میں گھر والوں سے پوچھ پوچھ کر تھا گئی تھی کیونکہ میں کیا کروں کیا کروں مگر وہ لوگ کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے اور فائنلی انہوں نے ریسائٹ کیا کہ ہم کھانا باہر سے ہی آرڈر کر لیتے ہیں اور میرے لیے تو بہت ہی بلیسنگ تھی کیونکہ جب آپ ٹائرڈ ہوں اور آپ کو کھانے کی باہر سے آفر آ جائے تو اس سے بڑی بلیسنگ کو یور ہو نہیں سکتی اور ہاری ہاؤس وائف اس کو بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کریں گی اور فائنلی ہم لوگوں نے بٹ کڑائی سے کھانا آرڈر کیا تھا یہ ہمارے گھر کے پاس نیو ہی ریسٹورنٹ کھلا ہے ہم وہاں سے آرڈر کرتے رہتے ہیں اور بہت یمی کھانا ہوتا ہے وہاں کا اور ہم لوگوں نے وہاں سے چکن کڑائی آرڈر کی تھی اور یہ دیسی چکن کڑائی تھی اور بٹر میں بنی ہوئی تھی ساتھ میں ہم لوگوں نے چپل کباب آرڈر کیے تھے اور ساتھ میں سیلڈ اور چٹنی وغیرہ تھی بہت یمی کھانا تھا اور اس کے ساتھ بڑے بڑے نان ملتے ہیں میں ان کی پکچر میں لینا بھول گئی ہوں جیسے اوگانی نان ہوتے ہیں بڑے سائز کے وہ تھے کھانا دیکھ کر تو بہت سی زیادہ ہمیں بھوک لگ گئی تھی اور ہم نے کھانے کو بہت زیادہ انجوائی کیا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کانلی میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تب تک خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے